ملوچستان زخمی وزیر داقلہ گوھر جاز کی دھماکوں کے مضمت قیمت جانوں کے زیا پر گہرے دوک اور افسوس کا اظہار الیکشن کمیشن نے نوٹس لے کر چیف سیکرٹری اور آئی جی بلوچستان سے ریپورٹس طلب کر لیں الیکشن کمیشن کے مطابق واقعات میں ملوث افراد کے خلاف فوری کاروائی کی جائے بڑا انتخابی دنگل سجنے کو کچھ گھنٹے باقی وزیر آزم کی کرسی پر قوم بیٹھے گا صوبوں پر ہوگی کس کی حکمرانی عوامی عدالت کے لیے پالنگ کل صوب آٹھ وجہ شروع ہوگی شام پانچ بے تک ووٹ کاس کیا جائیں گے پالنگ املیکو بیلٹ پیپرز کی ترسیل جاری ووٹ کے لیے اصلی شناختی کارڈ لازمی ہے زیادہ المیاد شناختی کارڈ پر بھی ووٹ ڈالا جا سکے گا آپ کا ووٹ کہاں ہیں جاننے کے لیے ترسیل سو پر آئی ڈی کارڈ نمبر میسج کریں قوم اسمبلی کی دو سو پینسٹ اور صوبائی اسمبلیوں کی پانچ سو نوے نشستوں پر الیکشن ہوگا ستنہ ہزار سے زائد امیدباروں کی قسمت کا فیصلہ عوام کریں گے بارہ کروڑ پچاسی لاکھ سے زائد بوٹرز حکرائے نہ استعمال کریں گے پنجاب میں قوم اسمبلی کی ایک سو اکتالیس صوبائی اسمبلی کی دو سو ستانوے نشستوں پر امیدبار مدے مقابل ہوں گے ستنہ اسمبلی سے قوم اسمبلی کی ایک سٹھ اور صوبائی اسمبلی کی ایک سو تیس نشستوں پر پنجا آزمائی ہوگی خیبر پختون خواہ میں قوم اسمبلی کی پنتالیس صوبائی اسمبلی کی ایک سو پندرہ سیٹوں کے لیے زور کا جوڑ پڑے گا ملوچستان سے قوم اسمبلی کی سولہ اور صوبائی اسمبلی اکیابن نشستیں جنرل الیکشن کے لیے چھے لاکھ سیکیورٹی اہلکاروں کی ڈیوٹیاں لگ گئیں پاک فوج کے دستے بھی تائینات مختلف علاقوں میں فلیگ مارش نوہ ہزار چھے سو پچھتر پالنگ سٹیشنز قائم سولہ ہزار ساسو چھاسٹ پالنگ سٹیشنز انتہائی حساس انتیس ہزار نو سو پچھاسی پالنگ سٹیشنز حساس قرار حساس تنین پالنگ سٹیشنز کے باہر فوج تائینات ہوگی پالنگ سٹیشن کے اندر کیمرے بھی نسک پریزائیڈنگ افسران کو میجسٹریٹ درجہ اول کے اختیارات دے دئیے گئے پالنگ ڈے پر موبائل اور انٹرنیٹ سرویس بند نہیں ہوگی الیکشن کمیشن نے مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم قائم کر دیا تمام خدشیات اور افاہوں کے باوجود الیکشن ہو رہے ہیں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے میڈیا رابطہ اور سہولت مرکز کا اختتاہ کرتے ہوئے کہا نگران حکومت انتخابات کا انعقاد یقینی بنا رہی ہے انتخابات کے مرحلے تک پہنچنے میں بہت سے مسائل پیش آئے انتخابی عمل کے دوران سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے گئے صاحبیوں کو ہر قسم کی سہولت پرام کی جائے گی انتخابات میں کسی قسم کی دھاندلی سے متعلق درخواستے جمع کرانے کی ایس او پی جارے ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق الیکشن کمیشن سیکیورٹیر دس اور گیارہ فروری کو بھی کھلا رہے گا بوٹوں کی دوبارہ گنتے کی بابت درخواستے دفتری اوقات کار میں وصول کی جائیں گی تمام درخواستے سبح ساڑھے آٹھ سے شام ساڑھے چار بجے تک وصول کی جائیں گی الیکشن کمیشن نے تمام درخواست گزاروں کے لیے ایس او پیز جاری کر دی صرف مقررہ تاریخ اور وقت پر وصول شدہ درخواستے سماعت کے لیے مقرر ہوں گی صاف اور شفاف انتخابات کا عمل یقینی بنایا جائے گا صبحی الیکشن کمیشنر اجاز انور جوہان نے کہا پالنگ سٹیشنز کی ترسین کا عمل مکمل ہو رہا ہے امیدواروں اور سیاسی جماعتیں بھی شفاف انتخابات کرانے میں کردار ادا کریں کسی نے الیکشن عمل میں رکاوٹ پیدا کی تو سخت ایکشن لیا جائے گا الیکشن کمیشن آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گا ووٹر بڑھ چڑھ کر اپنا ووٹ کاسٹ کریں جنرل الیکشن میں انٹرنیٹ کی بندش سے متعلق پی ٹی اے کی وضاحت کہا حکومت پاکستان الیکشن کے دن انٹرنیٹ بند نہیں کرے گی انتخابات کے دن انٹرنیٹ کی سہولت سارپین کو میسر ہوگی انٹرنیٹ بغیر کسی رکاوٹ کی ایک کام کرے گا موسیقی